برامہ سیرال کفارکی نیکس ٹانوال اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ سالار صاحبہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا صاحبہ کو ایک بار پھر سالار کہتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے محبت کروں گا تم سے شادی کروں گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے صاحبہ یہ سن کر بہت ہی زیادہ حیران ہوتی ہے صاحبہ سالار کو کہتی کہ تم خود ہی تو اس رشتے کے لیے ہانک کر چکے ہو اب تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو یہ بات سن کر سالار کہتا ہے کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے میں نے اس رشتے کے لیے کبھی بھی ہان نہیں کی کیونکہ میں تم سے محبت نہیں کرتا یہ بات سن کر صاحبہ کہتی کہ یہ مزاق کا وقت نہیں میں جانتی ہو کہ تم مجھ سے مزاق کر رہے ہو بھلا میں تم سے مزاق کیوں کروں گا میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں چاہا جو کچھ بھی ہے ہب میرا اور تمہارا اس قسم کا کوئی تلق نہیں ہے صاحبہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے صاحبہ نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے صاحبہ ایک بار پھر سالار کو کہہ دی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی اور تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں تم سے کبھی بھی ایسا کوئی دلک نہیں رکھنا چاہتا ہمارے بچ کبھی کسی قسم کا ایسا کوئی دلک نہیں بن سکتا کیونکہ میں تم سے محبت نہیں کر سکتا کیونکہ میں تم سے جب کسی قسم کا کوئی دلک رکھنا ہی نہیں چاہتا تو تم اس طرح کیسے کر سکتی ہو یہ بہت سن کر اب بہت ہی زیادہ سائبہ پریشان ہو جاتی ہے سائبہ نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ سلار ایسا کوئی جواب دے گا اب صاحبہ کو بھی اس بات پر یقین ہو چکا ہے کہ سلار اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا سلار کو ایک بار پھر صاحبہ کہتی ہے کہ تم ایک نہ ایک دن بہت پچھتا ہوگے تم بہت بڑی گلتی کر رہے ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلمان کو ستارہ کہتی ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم بھی قاسم کی طرح بدل جاؤگے سلمان تم اگر مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو ابھی چھوڑ سکتے ہو سلمان کہتا ہے کہ بھاگ لو جیسی بات کیوں کر رہی ہو بھلا میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں کبھی بھی تمہارے ساتھ کچھ غلط ہونے نہیں دے سکتا اور میں تمہیں بتا دوں کہ اب تم ایسا ویسا کچھ بھی سوچو گی تو بہت برا ہوگا آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلمان جو کہ ایک بار پھر ستارہ کو کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں بھی قاسم کی طرح سلار سے پیسے لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ستارہ کو اب اس بات کا ڈر ہے کہ سلار جو کہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے سلار صاف کہہ چکا ہے کہ وہ ستارہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا وہ ستارہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے تم ایسا ویسا کچھ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو ابھی مجھے چھوڑ دو میں نہیں چاہتی کہ اب میری زندگی میں تمہاری وجہ سے کچھ بھی غلط ہو آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلمان ستارہ کو کہتا ہے کہ تم پاغل تو نہیں ہو تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں سلار سے کتنی زد لگا چکا ہوں یہ میری انا کا مسئلہ ہے اور میں ایسا بھلا کیوں کروں گا میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یہ بات سن کر ایک بار پھر ستارہ کہتی کہ یہ محبت نہیں صرف اور زرف ایک زد ہے آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شوکت صاحب زہیب کو کہتا ہے کہ اب کبھی بھی تم کسی قسم کی سلار سے کوئی بات یا ملاقات نہیں کرو گے تمہیں کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی یہ بہت سن کر زہیب کہتا ہے کہ ایک بار سلار سے ملنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا میں نہیں چاہتا کہ اب میری بہن کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں اب اس ٹوپک پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا شوکت کہتا ہے کہ اس طرح سلار مزید ستارہ کو پریشان کرے گا اسے لگے گا کہ ہم ڈر گئے ہیں زہیب کہتا ہے کہ نہیں اگر وہ سمجھدار ہے تو کبھی بھی اب ستارہ کو پریشان نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی ستارہ کے پاس آئے گا جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کوئی بھی قدم اٹھائے گا آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ زہیب جو کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے زہیب ایک بار پھر اپنے تایابو کو کہتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ مزید اب ایسی کوئی بھی بات ہو جو کچھ ہو چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب ستارہ اور سلمان کے بیچ کوئی بھی نہیں آ سکتا بس سلمان اگر ستارہ کو پریشان نہ کرے اگر قاسم کی طرح وہ بھی سلار کی باتوں میں آ گیا اور اسے چھوڑ کر چلا گیا تو پھر کیا ہوگا شوقت کہتا ہے کہ ایسا سلمان نہیں کر سکتا مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا کوئی بھی کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے ہمیں کل کو زلط اٹھانی پڑے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ صاحبہ ایک بار پھر سلار کو کال کرتی ہے سلار غصے میں آ جاتا ہے اور سلار کہتا ہے کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا میں تم سے نفرت کرتا ہوں کیوں نفرت کرتے ہو مجھے بھی تو بتا چلے آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی سزا تم مجھے دے رہے ہو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں شاید تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں سلار کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو ایک بار جواب سننے کے باوجود بھی تم ایسا سوچ رہی ہو تمہیں لگتا ہے کہ اب ہمارے بیچ کسی قسم کا ایسا کوئی تعلق بن سکتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا اب ہمارے بیچ ایسا کوئی تعلق نہیں بن سکتا میں تم سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد اب ہمارے بیچ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا صاحبہ کہتی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو چنگ کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ